نمسکار ویب دنیا سمچار میں آپ کا سواگت ہے پیشیں آج کی پرمک خبریں شاتر نیتا کنہیہ کمار کے خلاب پریاد ثبوت بی ایس بسی نے کہا پلی کے پلش کمیفنر بی ایس بسی نے بھدوار کو کہا کہ ہمارے پاس جینیو کے شاتر نیتا کنہیہ کمار کے خلاب پریاد ثبوت ہے بسی نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ ہم کر رہے ہیں ایسے میں دوفرے لوگ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کنہیہ کے خلاب ثبوت ہیں یا نہیں دیف دروہی کاریکموں کے رنگ لیڈروں کی بھی پہچان ہو گئی ہے کنہیہ کی گرفتاری کو جایا شہراتے ہو بسی نے کہا کہ ہم بینہ کسی پورویا کے کام کر رہے ہیں اور ہمارا رویہ پوری طرف سے نصف اکش ہے اس بیچ یہ جانکاری بھی سامنے آئی ہے کہ دیش کے اٹھا راوش ویدیالوں میں اس طرح کے کاریکم قرآن کی یوجناتھی دوفرے اور پرشاند بھوشن نے آروپ لگائی کنہیہ کو گلت ڈھنگ سے پھنسایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بے عدالت میں اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں براک اوباما نے کہا ٹرمپ نہیں بن پائیں گے راستپتی امیریکی راستپتی براک اوباما نے کلیفورنیا میں کہا کہ میرا لگاتار ماننا ہے کہ ٹرمپ راستپتی نہیں بن پائیں گے کارن یہ ہے کہ امیریکی لوگوں میں میرا اگاد بسواس ہے اور وہیں مانتے ہیں کہ راستپتی پت کا دائیت پر گم بھیر کام ہے یا کوئی ٹاک شو اور ریالٹی شو کرنے جیسا نہیں ہے یہاں مارکٹنگ نہیں ہے یا کٹھل کام ہے سربکشنوں کے انصار راستپتی پت کی انمید باری کے ریپبلکن دعوے داروں میں 79 برشیے ٹرمپ بہت آگے ہیں کانگرے سپادی اکش راہل گاندھی پر دیش دروح کا مقدمہ جینیو میں دیش بیرودی نارے لگانے والے بدیارتیوں کا سمرتن کرنے پر کانگرے سپادی اکش راہل گاندھی کے خلاف علاوات کے سی جی ایم کورٹ میں دیش دروح کا مقدمہ درج ہو گیا ہے راہل کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 124 اے 500 اور 511 لگائی گئی ہے یاچکہ کرتا سوشیل مصر نے اپنی یاچکہ میں کہا کہ راہل گاندھی نے دیش دروح کے آروپیوں کو سمرتن میں بیان دے کر اور جینیو کے ایم پیس میں سبھا کر خود بھی دیش دروح کا کام کیا ہے حالانکہ ادالت نے یاچکہ کرتا کو ایک ماہش تک اس معاملے میں ثابوت پیش کرنے کے لئے کہا ہے سوبرمنیم سوامی نے کہا چار مہینے کے لئے بند کر دو جینیو بھاج پانیتا سوبرمنیم سوامی نے مانگ کی ہے کہ جینیو کو مئی میں فائنل پریشا کے بعد چار مہینے کے لئے بند کر دیا جانا چاہیے تاکہ چھاترہ واسن کو ایسے چھاتروں سے نکت کیا جا سکے جن کی بھارتی سمیدھان میں نسٹھان نہیں ہے سوامی نے ایک بیان میں کہا کہ جن کا جہادی نکسلی ماؤبادی اور لٹے آتنکبادی ہونے کا پرمانیت ریکارڈ ہے انہیں وشبیدیالے سے نشکہ فیت کر دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جینیو کا سو پتشا دیویتہ پوشن سرکار کی اور سکھ کیا جاتا ہے اور وہ سنسد اور کیٹ کے پتی جواب دے ہے اوڑیا وینیتری گرفتار صحیحوگی کو آتمہ ہتیا کے لیے اکسانے کا آروپ اوڑیا ٹی بی کالاکار پرلیپتہ پریدر شنی سامل کو پولیف نے گرفتار کیا ہے پرلیپتہ پر اپنے صحیحوگی ٹی بی کالاکار رنجیت پٹنائے قرف راجہ کو آتمہ ہتیا کے لیے اکسانے کا آروپ ہے رنجیت نے ساتھ فروری کی رات بالا سور میں ایک پل سے کودھ خر آتمہ ہتیا کر لی تھی یہ تحب تک کے مکھے سامل چار اور جاتا جانکاری کے لیے لوگن کیجئے ہماری ویب سائٹ www.webdunia.com نمسکار